جان کی حفاظت کیسے ہو اللہ نے ایک زبردست قانون دیا آج دیکھئے آپ کے ملک ہندوستان میں جگہ دیکھیں مرڈر کیسز ہو رہے ہیں ایک طاقتور کمزور پر حملہ کر رہا ہے مار رہا ہے اسے کیسے اس کی حفاظت ہو اس پر پابندی کیسے لگے اگر اسلام کا قانون نافذ ہو اللہ کے قسم لوگ پھر رہیں گے کیا قانون اسلام کا جان کی حفاظت کے لیے اسلام نے قانون دیا کہ اگر ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو قاتل جو ہوگا بدلے میں اس کو مارا جائے گا اور ایسے نہیں ایڈورٹیزمن کر کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگوں کی گیدرن کے بیچ میں اس قاتل کا سر اس کے تن سے جدہ کیا جائے گا تمام بھیڑ یہ دیکھیں کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا قانون دے دیا پڑھئے سورہ بقرہ سورہ تمبر دو آیت تنبر ایک سو اٹھاتر اور آیت تنبر ایک سو انیاسی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے ایمان لانے والو تمہارے جو مقتولین ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے ان کے بارے میں بدلہ لینا تم پر فرض ہے اور بدلہ لو تو فائدہ کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ یا اولیل الباب اے اقل والو اگر قاتل سے بدلہ لیتے ہو یعنی اس مجرم کو عدالت میں پہنچاتے ہو اور مقدمہ چلاتے ہو اس کا سر تن سے جدہ کرتے ہو اور اس سسلے میں تمہاری کابشیں ہوتی ہیں تو دنیا دیکھے گی مشاہدہ کرے گی کہ جو قاتل ہے اسے بھی قتل کیا جا رہا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے زندگی ہے کیسے بھائی مجھے ایک واقعہ آدھ آتا ہے مدینہ انسٹی میں میں تھا نائنٹین نائنٹین نائن سے دوہزار دو تک اس بیش میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مجرم کے خلاف سزائے قتل نافذ ہوا وہاں کی میڈیا وہاں کی اخبارات ٹیلی ویزن نے اعلان کیا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم فلاں گراؤنڈ میں ان کا سر تن سے جدہ کیا جائے گا لوگ حاضر ہو جاؤ گئے مدینہ انسٹی کے بہت سارے سٹوڈینٹس بھی گئے دیکھنے کے لیے کہ چلی آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہ اور بات ہے میں خود نہ جا سکا کیونکہ میں ایسے مناظر نہیں دیکھ پاتا ہوں اللہ تعالی نے لوگوں کے دل الگ الگ انداز کے بنائے کوئی نرم دل ہوتا ہے کوئی سخت دل ہوتا ہے بہرحال ساتھیوں نے جا کر دیکھا معاینہ کیا کہ اس میدان میں سب جمع ہیں اور اس انسان کو اس فسادی کو قاتل کو لایا جاتا ہے جلاد نکل کل اپنی تلوار لے کر آتا ہے اور وہیں سب کے سامنے جو قاضی ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے کہ ان کا جرم کیا کیا ہے کیوں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور وہ سزا سنائے جانے کے بعد جلاد کو حکم ہوتا ہے قتل کر دو وہیں پوری بھیڑ کے سامنے تمام انسانوں کے سامنے اس انسان کا سر تم سے جدہ کیا جاتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایمبولنس اٹھا کر پھر لے جاتی ہے میرے بھائیو بتاؤ جہاں قاتلوں کو یہ سزا دی جائے ناحق دوسروں کے جان لینے والوں پر قتل کا حکم نافذ کیا جائے بتاؤ کیا انسان آسانی سے کسی کو قتل کرے گا لگ یا قسم سو بار وہ سوتے گا یہ ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم عدالت کی اور کچہری کی اس باؤنڈری میں لے جائے جائیں گے مقدمہ چلے گا اور ہمیں بھی انسانوں کے سامنے ایک دن فانسی دی جائے گے قتل کیا جائے گا اس طرح اللہ نے لوگوں کے جان کے حفاظت فرمائی کو دن کا لیا اور یا بہتا ہے ہمیں بھول ساتھ بھی وہی کچھ ہے سو بیٹا ہے